آج مولانا ڈاکٹر خالد محمود سمرو ہم میں نہیں ہے ان لوگوں نے سمجھا تھا ڈاکٹر صاحب کو راستے سے ہٹا دیں گے تو پھر سندھ پر ہم راج کریں گے نہیں آج ڈاکٹر خالد محمود سمرو کو شہید کرنے والوں سندھ کی درتی پر رہنے والوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو ہم سے جدا تو ضرور ہوئے ہیں ان کمیشن زندہ ہے ان کا قاس زندہ ہے اور اس پنڈال میں بیٹھنے والوں اپنے جنڈے لے رہا کر اعلان کرو کہ انشاءاللہ ہم داکٹر خالد محمود سمرو کمیشن کو آگے پڑھا کے تم لیں گے آواز مجاہدوں کی طرح نہیں چاہیے انشاءاللہ کی ذرا مل کر کہہ دو انشاءاللہ پرچم لے رہا کے کہہ دو انشاءاللہ حضرت محترم میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں اختصار مدی نظر ہے ہم آئی دین قوم بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے وہ مخاطب ہونے والے ہیں آئیے چند جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں داکٹر خالد محمود سمرو ہم میں نہیں ہے لیکن آج وہ جس طرح اس سندھ میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرمان کمیشن لے کر اپنی اتھیلی پر اپنی جان رکھ کر نکھ لے تھے آج اسی طرح میرا نوجوان مولانا راشت سمرو بھی نکھ لے ہوئے ہیں اور سنو سندھ میں اب انشاءاللزید انقلاب آ رہا ہے وہ اسلامی انقلاب آ رہا ہے سندھ کے باسیوں تم نے جواب دینا ہے ہم وہ انقلاب انشاءاللہ مولانا فضل الرمان کی قیادت میں لاکہ دم لیں گے آواز آنی چاہیے ابھی بھی آواز نہیں آئی میں آپ کی آواز بنی گالہ تک پہنچانا چاہتا ہوں اسلام آباد تک پہنچانا چاہتا ہوں شاہر نے کہا تھا لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا سمنتر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا مل کر کہہ دو انشاءاللہ وہ بنی گالہ والے سمجھتے ہیں ہم یہاں پر شاہد امریکی انقلاب لے کر آئیں گے نیا پاکستان سمنتر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا مل کر کہہ دو انشاءاللہ وہ بنی گالہ والے سمجھتے ہیں ہم یہاں پر شاہد امریکی انقلاب لے کر آئیں گے نیا پاکستان بنائیں گے ارے تم نے سوہ تین سال میں پرانے پاکستان کا ہشر کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کی عوام آج رونے پر مجبور ہوگی ہے غریب اپنے بچوں کو پیچنے پر مجبور ہوا ہے سننا بڑے گوھر سے سننا آج یہ اجتماع تمہیں پیغام دینا چاہتا ہے نیازی صاحب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے سنو جوانو ایک کرکٹ کے میدان کا ایک کرکٹر اٹھا تھا اور میں نے بہاولپور میں کہا تھا کہ سنو کرکٹ کے میدان میں چھکے لگا کرتے ہیں سیاست کے میدان میں چھکے چھوٹا کرتے ہیں تمہارے چھکے چھوٹ چکے ہیں اب قوم کا ایک ہی نعرہ ہے جواب آپ نے نعرے ہاتھیں لاکر پرچمیں لاکر دینا ہے گوھنیازی 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 اب انشاءاللہ تمہارے جانے کا وقت ہے کہہ دو انشاءاللہ آپ تیار ہو انقلاب کے لیے سی آئی ڈی کے نوٹ کرو میڈیا کے میرے محترم بھی بیٹھے ہوئے میرے سوشل میڈیا کے جوان بھی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ السلام کے باہمت رضاکار بھی بیٹھے ہوئے سنو بڑے غور سے ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں انقلاب بیلٹ کے ذریعے لائیں گے پرچی کے ذریعے لائیں گے کسی کو پرچی چوری نہیں کرنے دیں گے اور اسی انقلاب کے ذریعے پاکستان کا اگلے بزیر آسم بنے گے تو وہ مولانا فضل الرحمان بنے گے آپ تیار ہو انشاءاللہ ہاتھ لہر آ کے کہونا انشاءاللہ اور میں یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اب انشاءاللہ سندھ کی اسمبلی پر بھی کسی کا پرچم نہیں لہرائے گا اب جمعیت علماء پی ڈی ایم کے سربراہ کا پرچم لہرائے گا میرے مولانا راش سوبرو کا پرچم لہرائے گا اور آج نوجوانوں آپ بہمت بن کے کھڑے ہو جاؤ اگلا سال انتہابات کا سال ہے ہم انشاءاللہ میدان میں اترے گے ہم انشاءاللہ امریکہ کے غلاموں کو ہنود کے غلاموں کو یہود کے غلاموں کو شکست دیں گے یہاں پر راج کریں گے تو آمنہ کے لال کے غلام راج کریں گے جواب آنا چاہئے ابھی بھی جواب نہیں آ رہا ہے مجھے وہ جواب چاہئے جو دوہا کے حال میں جب امریکہ دست کر رہا تھا اور وہ دست کرتے ہوئے شاعر نے خوب کہا تھا بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے جب ملا بیٹھا ہوا تھا بگڑی والا داری والا اور امریکیوں کے پاس کوئی جبلہ نہیں تھا لیکن حال میں نعرہ گوج رہا تھا تو اللہ اکبر کا گوج رہا تھا آ شہید اسلام سنو سنو شہید اسلام کے ماننے والوں ذرا مل کر تم بھی نعرہ لگا دو اللہ اکبر اور آباز آنی چاہئے مجاہدوں کی طرح آنی چاہئے میں باپ سے آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں میری قیادت بیٹھی ہوئی ہم آئی دین بیٹھے ہوئے میرے برادروں بیٹھے ہوئے برادران بیٹھے ہوئے آپ ان کی ایک آواز پر جہاں وہ آواز دیتے ہیں آپ میدان عمل میں کھڑے ہیں اور آج ہم امریکہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اس امریکہ والوں گوھر سے سنو ابھی تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی پر جو ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے وہ پرچم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی معمود مجاہد ابی اللہ حضرت مولانا شام نورالی حضرت مولانا غلام گوس ہزاروی ہمارے دیگر اکابری میں لہرایا تھا یاد رکھنا یہ پرچم انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا ڈاکٹر خان سوبرو کے ماننے والے سندھ کی دھرتی پر جمعیت اور ختم نبوت کا پرچم آخری سانس تک لہراتے رہے گے آخری بات آج امریکہ کہتا ہے نمو سے رسالت کا قانون ختم کرو تُو نائٹی فائف سی اس قانون کو ختم کرو سنو غور کرو اور نوٹ کرو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو نامو سے رسالت کے قانون کو تبدیل کر سکے ارے ہم جادے لٹا دیں گے مان لٹا دیں گے اولادیں لٹا دیں گے لیکن رب کعبہ کی قسم نامو سے رسالت کے قانون پر جواب مل کر آپ نے دینا مجاہدوں کی طرح کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے آواز آنی چاہیے ہم انشاءاللہ اس قانون کو پچانے کے لیے دکٹر خالد مامو سمرو کے مشن کو لے کے بڑھیں گے خون بھی دے دیں گے چانے بھی دے دیں گے مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين مورنہ امجد خان صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان سے گو ذردار گو نیازی گو دل مرتضیق دے دیں گو موسیقی موسیقی موسیقی